موسیقی لطائف علمی دلچسپ واقعہ فرمائیے آج کیا ہوگا اس حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا ایک بزرگ اللہ والے اللہ کے ولی تو وہ چلے جا رہے تھے تو ایک موقع پہ کچھ پانی تھا تو ایک میاں بیوی بھی گزر رہے تھے تو وہ ان کا پانی میں پڑ گیا جیسے پانی پڑا تو اس کے چھینٹے اس خاتون کے کپڑوں پر چلے گئے جیسے چھینٹے اس کے پڑے تو جو شوہر تھا وہ جذباتی ہو گیا انہوں نے جو بزرگ کو جو ہے دو چار جو ہے تپڑ رسید کر دی اب وہ بچہ رہے خاموش رہے کشنی کا اور چپ کر کے چلے گئے یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر چلے گئے اور وہ گالی گلوچ بھی دی کہ اندے ہو کیا تم پاؤں سے ہی نہیں ڈالا پاؤں میں پانی میں اور جو چھینٹے مار دی ہے کپڑے میری بیوی کے جیتے ہیں اچھے کپڑے خراب کر دی جیسے جو بکتے ہیں لوگ جیسے گھر جانے کے بعد جیسے وہ سیڑھیوں پر چڑھا ہے تو آخری سیڑھے کے قریب تھا کہ پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گرا جب گرا تو گرتے ہی مر گیا مر گیا اب جو ویولہ شور مچا اس کی بیوی نے تو لیکن لوگ جمع ہو گئے سب جمع ہو کیا ہوا کہ یہ ابھی اوپر چڑھا اور نیچے گرا تو انہوں نے کہا اچھا خیریت کیا ہوا کوئی ہارٹ ایٹیک ہوا کہا تھا نہیں اصل میں ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے تو وہ ان کا پانی ہمیں پاؤں پڑا تو چھینٹے میرے کپڑوں میں پڑ گئے تو میرے شور نے غصے میں آ کے ان کو جاہے دو چار تھپڑ مار دی اور بتتمیزی اور گالیاں دی تو مجھے لگتا ہے اس اللہ والے کی بددعا لگ گئی اب لوگ کہنے لگے بھئی اچھا ہو اس نے تو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آخر میں پکڑا جائے اب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو وہ اللہ والے جب گزرے تو پتہ چلو کر اس گھر کے آگے کوئی باویلہ رش ہے تو پوچھا کیا ہوا کہا یہ اسی طرح ایک آدمی مر گیا تو اور نے پہچان لیا کہ یہی یہ ہے یہی بزرگ ہے ان کی بددعا سے میرا میاں مر گیا تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ یہ واقعہ ہوا وہ تو نے کہا بھئی بہن میں نے بددعا نہیں کی میں نے اس کے لئے بددعا نہیں کی اس لئے کہ ٹھیک ہے جو اس کے دل تھا اس نے کیا کیونکہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ اس کو تجھ سے محبت تھی تجھ سے محبت تھی تو تجھے جب یہ پانی کے چھینٹے پہنچے تو اس کا بدلہ لے کر مجھے مارا اور مجھ سے میرے اللہ کو محبت تھی تو میرے ساتھ اس نے ایسا ہے کہ اللہ نے اس سے بدلہ لے لیا تو یہ محبت کا کھیل چل رہا ہے یہاں پر دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے جس کو جس سے محبت ہوتی اس کے لئے جذباتی ہو جاتا ہے اللہ کو مجھ سے محبت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظم منشاہ کے مطابق اس سے بدلہ لے لیا باقی میں تو بدعا کا موقع نہیں ملا میں تو ابھی راستے میں ہو چل رہا ہوں مجھ تو پتہ بھی نہیں تو ساری لوگ رونے لگے انہوں نے کہا یار یہ اللہ وارے واقعی اس لئے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جس سے میرے کسی نیک بندے اللہ کے ولی کے ساتھ جو عداوت رکھی تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں یہ سب اللہ کے اعلان جنگ کے اشارے ہوتے ہیں جب کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کوئی بتمیزی کرتا ہے یا اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو اللہ اپنے وقت پر خود ہی بدلہ لیتے ہیں تو وہی اعلان جنگ ہے اب رہا کہ اللہ والا کون ہے کسی کے ماتے بھی نہیں لکھا ہوا کون نیک ہے کون نیک ہے اس کا مطلب ہمیں ہر ایک سے ڈرنا چاہیے یعنی یہ اگر بندہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ پتہ نہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہو بھئی پتہ نہیں اللہ کا مذہور نظر ہو ہم اس کو گناہگار سمجھ رہے ہیں جب یہ بندہ سوچ لے گا تو کسی کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرے گا کسی پہ تعمت نہیں لگائے گا کسی سے ظلم نہیں کرے گا ایک تو مسلم اللہ والا آپ سوچ دیں یاری اللہ کا ولی آپ نے عظیم کر لیا وہ آپ نے عظیم کیا خدا کیا کیا آپ کو کیا خبر جب یہ چیز کا پتہ نہیں کہ ماتھے میں لکھا نہیں ہے ولی اللہ ہے تو بہتر یہ کہ ہر بندے کو ولی اللہ سمجھیں آپ اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے سب کی عزت کریں اور سب کے سامنے سور تحمل سے زندگی مزارے حضرت یہ تو اتنا بڑا بیہیویرل جو لیسن ہے لیسن ہے واقعی کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے دل میں عزت پیدا ہو جائے اس سے کیونکہ صرف آپ اس کی اوپر والی حیثیت پینا جائیں دل میں وہ اللہ سے کتنا نزدیک ہے یہ اللہ اور وہ ہی جانتا ہے بلکل تو اس لیے اس کا لحاظ کریں ہر ایک کا لحاظ کریں مرد عورت بچوں سب کا لحاظ کریں اور یہ تو اسلام کی ٹیچنگ بھی ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ مولانا مفتی نیاز خطنی رحمت اللہ اپنے وقت کے قطب تھے بڑے محدث تھے تو ان کے شاگید جب ملنے آتے تھے آپ شاگیدوں کو یوں عزت دیتے تھے جیسے استاد کو دے رہے ہیں اپنے تخت پر ساد بٹھاتے ہیں ان کے لیے اندر سے کھانا اٹھا کے خود لا کے پیش کرتے ہیں چائیں خود پکڑ لاتے ہیں تو ہم کہا بجی آپ بیٹھیں آپ کرتے ہیں تو وہ شاگید بھی بڑا شرمندہ ہوتا کہ یار حضرت صاحب آپ مجھے دیں تو فرماتے ہیں کہ نہیں یہ استادی شاگیدی ہمارے دنیا کی منصف ہے اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے مجھے تو خبر نہیں ہے کیا پتہ اللہ کے ہاں تیرا مقام مجھ سے زیادہ ہو اور میں اس اعترام کو پورا نہ کر پاؤں تو اللہ کا مجھ سے پوچھے لہذا کون کتا منظور نظر ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے لہذا والی صاحب رحمت اللہ اپنے شاگیدوں کے لئے کھانا خود پکڑ کے لاکر رکھتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کیا کیا یہ تو ہمارے دنیا کے منصف ہیں یہ استاد یہ شاگیدی یہ اونچہ یہ نیچاملے بنا رکھے ہیں وہ نظام کو چلانے کے لئے اللہ کیا کیا ہے کچھ پتہ نہیں لہذا سب کی عزت کرو سب سے محبت کرو بہت خوبصورت سبق ہے بہت ہی خوبصورت سبق ہے اگر ہم سب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا جو ہے بلکل محبت آشتی کا گہوارہ بن جائے گی اور یہ تقبو نفرت حقارت یہ رائے حضورت نکل جائے گا ایسے یہ تو ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھنے والی بات ہے بہت شکریہ میرا خیال ہے ہماری کالز بھی ہیں کالز رینے موسیقی